جس ضرور پہ ہم ہیں وہ ہیں جو قائلِ ممبرِ سلونی ہے ہم پہ جشتہ ہے نا ہم کہیں کہ پوچھ کے تو دیکھو ہاں ہم اگر کبھی کہنے نہیں مجھے نہیں آتا تو کوئی بات نہیں شاید کبھی یہ کہنے کی نوبر نہ آئے شاید دلیل ہے ہم جو کہہ رہے ہیں جو بھی دین جس کے پاس بھی ہے اہلِ بیت سے اُس کے دلیل کیا ہے اگر آپ میں سے کچھ نے میری اسپیش سنی ہونی تو سن لیجئے گا یوٹیوب پہ بھی ہے فیس بوک پہ بھی ہے اور بہت لوگوں نے سنی بھی ہے تاریخِ حدیث میں نے پوری بیان کی ہے ایک دو مجالیس میں اگر آپ اہلِ حدیث ہیں تو تاریخِ حدیث سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے اگر آپ اہلِ سنت ہیں تو سنت کی سرکوزشت آپ کو معلوم ہونی چاہیے سنت رسولِ خدا کے بعد سنت ممنوع تھی شجرہِ ممنوع تھا نہ کوئی نقل کر سکتا تھا نہ کوئی تہرشتے تحریر میں لاسکتا تھا لکھ نہیں سکتا تھا اور مختلف ادوار میں سنت کو جلایا گیا یہ حقیقت ہے ایک تاریخی حقیقت ہے یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے وہاں ہم نے بیان کیا کہ سو سال سنت کو نہ لکھا گیا نہ نقل کیا گیا نہ بیان کیا گیا نہ سینہ بھی سینہ چلی سو سال جو سنت ممنوع رہی ڈیٹھ سو سال کے بعد جب اجازت ملی تو وہ سنت مسلمانوں کو کہاں سے ملی سوال تو پیدا ہوتا ہے جس اسلام میں ریاست مدینہ کے بعد نہ کوئی عالم پیدا ہوتا ہے نہ کوئی فقی پیدا ہوتا ہے نہ کوئی محدث پیدا ہوتا ہے نہ کوئی کلامی پیدا ہوتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یک آئیت فقہہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں محدثین پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈیٹھ سو سال کے بعد ڈیٹھ سو سال بعد کیا ہوا تھا کیوں اچانک کہاں سے علم نبوت پھوٹ پڑا علم نبوت ہم نے کہا اہل سنت کے پاس بھی جو ہے وہ بھی نبی کا علم ہے وہ بھی سنت ہے ہم اس کو مانتے ہیں ہمارے پاس اصل ہے ان کے پاس ہم سے پہنچا اور جہاں سے پہنچا ہے مانتے ہیں لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ ڈیٹھ سو سال بعد اچانک کیسے پھوٹ پڑا یہ پھر ایک دو گھنٹے کی تقریر ہے اگر کسی نے تفصیل کو سمجھنا ہے میں نے کہا میں دعویٰ بغیر دلیل کی نہیں کروں گا ابھی آپ کو دلیل کی طرف اشارہ بھی دے رہا ہوں ڈیٹھ سو سال بعد کیا ہوا تھا بنی امیہ کی حکومت کمزور ہوئی ان کا استبداد ٹوٹا اہلِ بیت کو اعزادی ملی اور اہلِ بیت کا جو فرق اس وقت تھا اس کا نام باقر العلوم ہو گیا سلوار پڑھ رہے ہیں اب جب ڈیٹھ سو سال بعد حدیث جمع کرنے کی باری آتی ہے حدیث جمع کرنے کی لکھنے کی اجازت مل جاتی ہے اب حدیث کو لیں تو کہاں سے لیں آپ کو میں سنگل نیسے فلم جل رہے ڈاکومنٹری ہے اور حدیث جمع کرنے کیلئے بخاری آگئے امام بخاری تشریف فرما ہے حدیث جمع کرنا چاہتے ہیں کیا کریں کہاں جائیں اپنی مساجد میں جاتے ہیں وہاں نہ کوئی کلاب ہے نہ کسی نے محفوض رکھا ہے اب امام بخاری کہاں جائیں امام مسلم کہاں جائیں بننا امام ہے محفوض حدیث کو کرنا ہے بہت اچھے لوگ تھے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں بہت اچھے تھے بہت بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دیئے کچھ مجبوریاں بھی تھیں ان مجبوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے آج کل آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں آپ کو بہت سے لوگوں کی بہت سی مجبوریاں سمجھ میں آ رہی ہیں نا تو اس دور میں بھی وہ بہت مجبور بھی تھے لیکن دوسری مجبوری کیا تھی سنت بھی تو چاہیے حدیث بھی تو چاہیے جب حدیث چاہیے تھی امام بخاری کو تو امام بخاری کہاں گئے مسجدوں میں جب نہ ملی تو کہاں گئے امام بارگاہ میں آنا پڑا امام بارگاہ میں آنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا امام بارگاہ میں آنے سے رافظی نہیں بنتے کافر نہیں ہو جاتے جسے امام مانتے ہو اس نے حدیث انہی رافظیوں سے سیکھی ہے میری تحقیق نہیں ہے ڈاکٹر صداقت کی تحقیق ہے ان کی کتاب بھی ابھی آنے والی ہے وہ اپنی کتاب اور مساودہ لے کے آئے تھے وہ انہوں نے جو مجھ سے زبانی کہا کہا کہ صحیح امام بخاری کے پچاس سے زیادہ استاد شیعہ رافظی تھے پچاس سے زیادہ استاد راوی نہیں جس سے نقل کیا ہے آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں ابھی گینے زرہ کتنے استاد رہے ہیں آپ کے ہمیں تو جب سکولوں میں جاتے ہیں استاد تو بہت ہوتے ہیں جس سے میں نے پڑھا ہے کتنے ہوں گے ہم نے اتنی عمر گزاری ہے ہمارے شاید پچاس کل استاد نہ ہوں بخاری کے پچاس استاد شیعہ تھے ہمارے شاید پچاسی